موزید ناظرین و سامین اسلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سب لوگوں کو ہش شامدید کہتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نئے آئے تو سبسکرائب کر لے اور بیل نوٹیفکیشن لازمی دوائیں تاکہ ہماری لیٹسٹ آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کا اپ ڈیٹس ملتی رہیں جی تو ناظرین آج ہم بات کریں گے پاکستان کی ایک مشہور ترین شخصیت یعنی کہ شیح رشید کے بارے میں ناظرین پاکستان کے ایک سیاستان ہے جن کے باس ایک قومی راز تھا شاید پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا دفاعی راز پاکستان میں شاید دو چار سو لوگ ہوں گے جن کے پاس یہ راز ہوگا کہ آج ہم ایٹمی دماغہ کرنے جا رہے ہیں شاید کچھ درجن ہوں گے جن کو یہ علم ہوگا کہ چاگی میں کرنے جا رہے ہیں وہ کس وقت کرنے جا رہے ہیں ناظرین آپ پہلے تو شیح رشید کی ایک ویڈیو دیکھیں جس کے بعد آپ کو ساری حقیقت کا ہودی اندازہ ہو جائے گا کہ جو فرزندے پاکستان ہود کو بہادر اور کھلا ڈولا انسان کہتے ہیں وہ واہر میں کیا تھے میں اس خوف سے کہ مجھے پتہ تھا کہ کب اور کس وقت ہی ہونا زیرہ میں انفرمیشن کو آپ یقین کریں صبح کی فلائٹ پکڑ کے میں نکل گیا میں اتنا خوف زیادہ تھا میں نے کہا اتنا ساس مسئلہ ہے کوئی پٹاخہ آگے پیشے ہو جائے ناظرین ہمیں یہ علم نہیں کہ جن کو علم تھا کہ پاکستان ایٹمی دماکہ کر کے انڈیا کو مو توڑ جواب دینے جا رہا ہے انہوں نے دماکے والے دن کیا 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 ہوگا ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے دعا مانگی ہوگی یا دو نفل پڑے ہوں گے کہ اللہ ہماری مدد فرمائے شیح رشید سب سے زیادہ پریکٹیکلات بھی تھے انہوں نے صبح صبح جہاز پکڑا اور پاکستان سے نکل لیے اور جب منزل پر پہنچے تو میزبان سفیر سے کہا کہ ٹی وی لگاؤ اگر دماکہ ہیرو آفیت سے ہو گیا ہے تو واپسی کی فلائٹ بک کراؤ اور ہاں کھانا میں کھا کے جاؤں گا شیح رشید کو کون سا ڈر تھا جو ان کے کسی ساتھی سیاستان کو کسی جنرل کو کسی جوہری سائستان کو اور چاگی کا پہرہ دینے والے کسی سپاہی کو نہیں تھا ان کے اپنے الفاظ ہیں کہ اگر کہیں پٹاہا اوپر نیچے ہو گیا اگر کہیں کوئی لیکیج ہو گئی تو ان کے دل میں ڈر تھا کہ اس دماکے کے نتیجے میں پورا پاکستان ہی نہ اڑ جے میرے موں میں ہاک لیکن وہ یہ منظر کسی دوسرے ملک میں کسی سفیر کے ائر کنڈیشن کمرے میں بیٹھ کر ٹی وی کی سکرین پر دیکھنا چاہتے تھے اتنا دور اندیش پاکستانی کبھی کسی نے دیکھا ہے غالباً اسی لیے جب انہوں نے اپنے سوانے لکھی تو اس کا انوان رکھا فرزندے پاکستان آج کل وہ وزیرے ریلوے ہیں اور بہت مصروف ہیں اس لیے چار ٹی وی چینلوں پر بیاک وقت نظر آنے کے بجائے ایک آج چینل پر ہی نظر آتے ہیں پچھلے چاند ہفتوں میں ان کے حکم سے چلنے اور رکنے والی ٹرینوں کے حادثوں میں درجنوں پاکستانی شہری جو ایٹمی دماغوں کے دن محفوظ رہے تھے مارے جا چکے ہیں جبکہ شیح رشید کے اضلی دشمن استیفہ استیفہ کر رہے ہیں ناظرین شیح رشید نے فرمایا ہے کہ میرا ضمیر صاف ہے مجھے لگتا ہے کہ شاید وہ اپنا ضمیر اسی سفیر کے کمرے میں چھوڑ آئے تھے جہاں بیٹھ کر ٹی وی پر انہوں نے پاکستان کے ایٹمی دماغوں کی حبر سنی تھی انہوں نے ٹرینوں کے حادثوں کو دلنے والے کی پرین ڈرائیور کی ٹکٹ بلیک کرنے والے کی کلیوں کی ریلوے سٹیشن پر نان چھولیں بیچ لے والوں کی مگر میری نہیں اور ساتھ یہ بھی مستف نایا کہ اگلے تین مہینوں میں ان کے سارے محالفی جیل میں ہوں گے ہمارے سینئر اور محترم صحافی شیح رشید کو لال حویلی کا بکراتے عصر کہتے ہیں تو تنس کرتے ہیں لیکن ہمارے پیارے وطن میں ہر لطیفہ ایک بیانت حقیقت میں تبدیل ہو جاتا ہے ہماری جدید سیاسیات کی تشکیلیں نو شیح رشید نے فرمائی ہے ہمارے گلی محلوں میں ٹی وی سکرینوں پر سوشل میڈیا پر جو گفتگو ہوتی ہے اس کی زبان شیح رشید نے ہی تو اجاد کی ہے سیاستانوں کی فنی خرابیاں عید سے پہلے قربانی ڈیل یا ڈیل اور اس جیسے کئی سیاسی محاورے انہوں نے ہی اتا کیے ہیں ان کے لیڈر عمران ہان بہت اطماع سے کہا کرتے تھے کہ ٹیم بنانے کا فن ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا کسی بندے کا کیا ہنر ہے اور اسے کب کہاں استعمال کرنا ہے وہ دنیا کے سٹیج پر ثابت کر چکے ہیں شیح رشید کے پاس ایک ہٹیلٹ ہے اور وہ بچہ بچہ جانتا ہے کہ ٹی وی پر ان سے زیادہ رونک کوئی نہیں لگا سکتا شاید اسی لیے وہ سمجھنے کی بجائے کہ اپنی ٹرینوں میں بیٹھے مسافروں کو زندہ سلامت اپنی منزل کیسے پہنچانا ہے وہ اس شکر میں رہتے ہیں کہ ایک اور ٹرین کا افتتہ عمران ہان سے کروا کر فوٹو بنوا لی جائے ٹرینوں سے میرا ذاتی رومانس بھی ہے اچھے برے وقتوں میں سیکنڈ کلاس میں اے سی سلیپر میں سب میں سفچوروں ڈاکوں کی پچھلی حکومت میں ہشگوار حیرت یہ ہوئی تھی کہ ٹرین نے عام طور پر وقت پر چلنے لگی تھی اپنے بچوں کو بلکہ بعض دفعہ دوسروں کے بچوں کو بھی لے کر ٹرین پر بیٹھ جاتا تھا اور سب ہنستے گاتے ہر سٹیشن کے پکوان چختے لہور پہنچ جاتے لیکن اب لوگ ٹرین میں سفر کرنے سے ڈار رہے ہیں ناظرین ٹرین عام آدمی کی سواری ہے عمران ہان صاحب پوری دنیا کی مثال دیتے ہیں یوکے برطانیہ کی وہاں ان کی گورنمنٹ کا ریونیو جنریٹ ہی ٹرین سے ہوتا ہے اگر یہ سواری کو آپ مہنگا کر دیں گے تو گریب آدمی کی پہنچ سے دور ہو جائے گی لہذا ہان صاحب سے گزارش ہے کہ وہ شہرشید سے کوئی ڈیل کریں ریلوے کے مسافروں کو تھوڑی ڈیل دیں عید سے پہلے قربان نہیں دیں اور شہرشید کو وزیر اطلاعات پناہ دیں ان کو بھی اچھا افاقہ ہوگا اور قوم کو بھی ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اجازت دیجئے اللہ نگے پا